میں پہلے الیکٹرونک میڈیا پہ تھا میں نے تھوڑا سا کام کیا جس میں بروڈکاسٹنگ کی پاکستان میں جو میڈیا کے حالات ہیں وہ کچھ برے تھے اس ٹائم تو پھر ہم نے ارادہ کیا کہ نیشنل پوائنٹ ایک چینل بنائیں گے جس کی سٹوری بیسٹ کام ہوگا پولیٹیکل ہم کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی موٹیویشنل سٹوری ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں گائیڈنس جو ہے نا وہ یہ دی جاتی ہے کہ یوٹیوب بنا لیں اس میں پیسے بہت زیادہ آ جائیں گے تو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یوٹیوب ایک جوب ہے تو جو لوگ یوٹیوب بنا رہے ہیں میرا مشورہ ان کو یہی ہے کہ یوٹیوب بنا کے سبر زب سے زیادہ ضروری ہے اور پیشنس کے ساتھ آپ اگر اچھا کام کرنے ہیں اللہ تعالی ریوارڈ دیتا ہے آپ آ رہے ہیں یوٹیوب پہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ایک ادارہ بنایا ہے، ایک دکان بنائی چھوٹے سا آپ اپنا یہ ذین میں یوٹیوب کرنے کے یہ کاروبار ہے اس کاروبار میں انویسمنٹ آپ کی پیمنٹ سے نہیں ہوتی آپ کے ٹائم سے ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں عمر خان اور فرحان زفر صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ ان دونوں نے مل کے ایک یوٹیوب چینل نیشنل پوائنٹ کے نام سے شروع کیا جو ایک سال پہلے انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور اب اس کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یوٹیوب چینل کو کیسے کامیاب کیا اور یہ نئے وہ لوگ جو یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں ان کو کیا گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے کانٹنٹ کو مینج کریں اور اپنی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ create کر کے وہ بھی زیادہ سبسکرپشنز لے سکتے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیلنجز دیکھے اور یہ اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں کیا سکھاتے ہیں بہت بہت شکریہ عمر خان اور فرحان زفر صاحب آپ کی تشریف آوری کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانے کا فاب کب دیکھا اور کب آپ نے سوچا کہ آپ نیشنل پوائنٹ کے نام سے اپنا ایک چینل بنائیں گے اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کی اتنی سبسکرپشن ہوگی کہ لوگ اسے دیکھیں گے اور پسند کریں گے یہ کیسے سوچا اور کیسے آئیڈیا ہے سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلائیا اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا بیگرانڈ یہ ہے کہ میں پہلے الیکٹرونک میڈیا پہ تھا میں نے تھوڑا سا کام کیا جس میں بروڈکاسٹنگ کی خبریں مگارہ پڑھی اور پاکستان میں جو میڈیا کے حالات ہیں وہ کچھ برے تھے اس ٹائم تو پھر ہم نے ارادہ کیا کہ نیشنل پوائنٹ ایک چینل بنائیں گے جس کی سٹوری بیسٹ کام ہوگا اور اس کو ہم سکسیسفل کریں گے اور اس پہ ہارڈ ورک کریں گے اور وہ الحمدللہ وہ ہم نے کیا اور ماشاءاللہ ایک سال میں ایک لاکھ تریپن ہزار ہمارے سبسکرائبرز نے اس ٹائم فرحان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چینل کی چینل کو بناتے وقت وہ کون سی چیزیں تھیں جن کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھا جس کی وجہ سے یہ اتنی کامیابی تک پہنچائیں سر چینل کو بناتے وقت تو انسان یہی سوچتا ہے کہ میں اس پہ کام کروں اس کو اچھا ہر انسان کی جو یوٹیوبر ہے وہ سوچتا ہے اس کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے لیکن الٹی میٹلی وہ اس طرف چلا جاتا ہے جب اس کو وہ سیکسیس حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ کئی شورٹکس کے طریقے سے چلا جاتا ہے تو ہم نے سوچا نہیں کہ شورٹکٹ لگائیں کوئی ہم نے کہا اچھا کانٹنٹ دیں اچھے تھامنیل دیں اچھی ایسیو رکھیں اس کی اور چینل کو وہ رکھیں کہ ہمارا اگر کوئی فیملی بیٹھ کے بھی دیکھیں تو وہ چینل دیکھ سکے تو یہ ہم نے سوچا ہے عمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کس کس طرح کے پروگرام آپ کے اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں سر اس میں ہماری پولیٹیکلی ہم کرتے ہیں کرائم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی موٹیویشنل سٹوری ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹفارم سے اگر ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں تو یہ کنن لوگوں کی بھی مدد ہو اس میں ہم لوگوں کی ہلپ بھی کر رہے ہیں اور اسے ایک ہی ہوتا ہے کہ مختلف ہمیں میڈیمز مل جاتی ہیں اور لوگوں کو اس میں دیکھنے میں بھی بڑا مزا آتا ہے فرحان صاحب جو لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں ان کو اکثر یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ ان سے کانٹنٹ منیج نہیں ہوتا تو کانٹنٹ کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے وہ کس طرح سے کانٹنٹ کو منیج کریں سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گائیڈنس جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ یوٹیوب بنا لیں اور اس میں پیسے بہت زیادہ آ جائیں گے تو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یوٹیوب ایک جوب ہے ہم نے جوب چھوڑ کے ایک پروپر کام کیا اس پر ٹائم دیا تو جو لوگ یوٹیوب بنا رہے ہیں میرا مشورہ ان کو یہی ہے کہ یوٹیوب بنا کے سبر زب سے زیادہ ضروری ہے اور پیشنس کے ساتھ آپ اگر اچھا کام کرنے اللہ تعالی ریوارڈ دیتا ہے اس میں آپ ہماری مثال لے لیں ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے گئے ہیں صرف یہ ہے کہ ہم نے سبر کے ساتھ اچھے کانٹنٹ کی طرف کام کیا اگر میں عمر صاحب آپ سے یہ کہوں کہ آپ کوئی ایک پیغام دیں ہماری نوجوان نسل کو تو وہ آپ کیا دیں گے نوجوان نسل کو پیغام میری طرف سے یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور جس طرح فرحان نے بات کی کہ یوٹیوب چینل ہے تو آپ پیشنس رکھیں استقامت ہے آپ کی محنت ہے اور دن رات محنت ہو کیونکہ آپ اگر یوٹیوب کا آپ کا کام ہے تو یقیناً آپ دن رات سوچتے ہیں اس میں تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یوٹیوب پہ پیسہ بہت ہے پیسہ بالکل ہے اگر آپ اپنا دماغ چلاتے ہیں اور آپ چوبیس گھنٹے اس کے لئے افٹ کرتے ہیں کہ محنت سے محنت حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں ایک ہم نے ویڈیو شوٹ کی اور یہ کس طرح وائرل ہوگی وہ انسان کی محنت ہو تو اللہ تعالیٰ لازمی کامیاب کرتا ہے لیکن اس میں یوٹیوب میں ہمیں پیشنس بہت ضروری ہے فرحان صاحب یوٹیوب چینل بنانا اور پھر اس سے ارننگ کرنا اس میں درمیان میں کتنا عرصہ لگتا ہے آپ سلیبرٹی ہیں تو آپ کو ایک منتھ میں آجئے گا اگر آپ نہیں ہیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ ایک ادارہ کھڑا کر رہے ہیں ایک اپنے فیکٹری لگائی ایک اپنے دکان بنائی وہ چیز ہے یہ یہ چینل بنا دینا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چینل ہے ایک فری میڈیا میں آئیں بنائیں ویڈیو جو دل کرتا ڈالیں اور ہمیں پیسے آجیں گے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جو جس کی کاپی رائٹ اٹھا کے ویڈیو ڈال دیں ہمیں پیسے آجیں گے ایسا نہیں ہوتا آپ آ رہے ہیں یوٹیوب پہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ایک ادارہ بنایا ایک دکان بنائی چھوٹا سا آپ اپنا یہ ذہن میں زیوم کر لیں کہ یہ کاروبار ہے اس کاروبار میں انویسمنٹ آپ کی پیمنٹ سے نہیں ہوتی آپ کے ٹائم سے ہوتی ہے آپ کے منٹل سے منٹالیٹی سے ہوتی ہے اچھا میرا سوال یہ آپ دونوں سے ہے کہ جو لوگ یوٹیوب چینل اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کریں اچھا جو لوگ یوٹیوب چینل اپنا بنانا چاہتے ہیں پہلے تو وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے کس میڈیا میں کام کرنا ہے کونٹینٹ کرییشن is very important آپ نے کونٹینٹ کونسا کرنا ہے اس کے بعد اسے منیج کس طرح کرنا ہے کیونکہ آپ جب ایک ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ یوٹیوب پہ کام کرنا ایک پورا آٹ ہے جو انسان الیکٹرونک میڈیا پہ کام کر رہے ہیں وہ اگر یہ کہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آکے سکسیسفول ہو سکتا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ اس کے کچھ الگ فائدے اور نقصانات ہیں اور اس کے ٹوٹلی الگ ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں آپ سلولی شروع کریں اور with the passage of time انسان خود ہی سمجھتا جاتا ہے اور اسے بہتر ریزلٹس آنے لگ جاتے ہیں پر ہنسل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یوٹیوب چینل بناتے ہیں لیکن وہ پانچ درس ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد ان کی وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اب ہم آگے مزید کانٹنٹ کیسے جنریٹ کریں ان کو آپ کیا کہیں گے ان کو میں بالکل یہ مشورہ دوں گا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ ہم پڑی افٹ کر رہے تھے لیکن یہ ہوتا ہے پاکستان کو کچھ دینا ہے لوگوں کو کچھ دکھانا ہے تو آپ کی موٹیویشن کم نی ہوگی آپ رسکے حلال کمانے کے لیے چھے چھے ماہاں فری جوب بھی کرتے ہیں لوگ تو جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ رسکے حلال اچھا کمانا ہے میں نے اس کے لیے ٹائم مجھے لگے گا تھوڑا سا تو وہ موٹیویشن ڈی موٹیویشن میں نہیں بدلے گی آپ کی عمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ نیشنل پوائنٹ آنے والے وقت میں کن کن پروجیکس پر مزید کام کرے گا کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو یہ آنے والے وقت ملا رہے ہیں آنے والے ٹائم میں جو ہمارے پلانز ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ تو الریڈی ہے ہی اس کے علاوہ پاکستان کا جو پوزیٹیو ایمیج ہے ہم وہ پورٹری کریں اور لوگوں تک یہ نولیج جائے کہ جی کیا صحیح ہے اور کیا حالت ہے اور علی بھائی میں ایک ضروری چیز بتاؤں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اگر سٹوری بیسٹ کام کر رہے ہیں ہم ریپیٹ کام کریں کیونکہ ایک لائن پہ چلنا مجھے اور فرحان کو اتنا پسند نہیں ہے ڈیلی پاکستان ہو اردو پوائنٹ ہو ٹرینڈ جو چل رہا ہے اس پہ تو چلیں کام کرنا پڑ جاتا ہے ہرے کو لیکن اس کے علاوہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کسی بڑے چینل نے اگر پہلے ویڈیو کر لی ہے ڈیلی پاکستان ہو اردو پوائنٹ ہو ہم وہ ریپیٹ نہیں کرتے ہم اپنی چیز لاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے چینلز اسے دیکھیں اور اسے ریپیٹ کریں فرحان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا ایگری کرتے ہیں کیا ایک چینل نے اگر ویڈیو کر لیا تو اسے دوبارہ نہیں کرنا چاہیے آپ ٹرنٹ دے رہے ہیں آپ پوزیوٹی پھلا رہے ہیں تو کریں ہاں سو کریں اس کے اوپر لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ سارے کر رہے ہیں میں بھی کروں گا میری اسے ویشیپ آ جائیں گے مجھے اسے پیسے آ جائیں گے مجھے اسے سبسکرائبر آ جائیں گے وہ نہ کریں اللہ تعالی آپ کو سبر بھی دیتا ہے اللہ تعالی آپ کے اندر جذبہ بھی رکھتا ہے اللہ تعالی آپ کو ہر وہ چیز دیتا ہے آپ پہنچ جانے ہو سکتا ہے اچھا فرحان صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ دونوں نے ملکے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تو آپ کی انسپیریشن کون لوگ تھی کوئی چینل آپ نے دیکھا تھا یا کسی اینکر سے متاثر ہوئے تھے کیا ایسی انسپیریشن تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل بنائیں انسپیریشن تو خواہی خاص اتنی نہیں تھی کمپیٹائٹر ہم نے رکھے جو ہم نے کہا تھا کہ ڈیلی پاکستان دوپینٹ پاکستان کے بڑے مین سٹیم اور سوشل میڈیا کے دارے ہیں اس کے بعد تیسرا کیوں نہیں آ رہا یا تو اتنا جدید دور میں لوگ کام نہیں کر پا رہے کیا واجہ ہے تو ہم نے یہ سوچ کہ ظاہرہ ان کو دیکھتے تھے ان سے سیکھا بھی ہم نے کچھ لیکن ہم نے پوشش یہ کی کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جو تھوڑی سین سے ملتی جلتی بھی ہو اور تھوڑی سین سے مقلی بھی ہو اچھا کاسیم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے ان کا کام ہے ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے یقیناً وہ کم از کم میری ذاتی طور پر میری موٹیویشن کی وجہ شاہ صاحب ہی ہیں اور ان کو میں بڑی دیر سے فالو کر رہا ہوں تقریباً تین چار سالوگ ہیں میں نے ادھر آکے لیکچرز بھی ٹینڈ کی ہیں کچھ ان کے اور تقریباً دو سال پہلی کی بات ہے جب میں آیا تو کافی زیادہ لوگ بیٹھے تھے میں ان سے بات نہیں کر سکا کیونکہ پڑھا میں اچھے اداروں سے ہوں لیکن وہتا ہے انسان میں ایک شائنیس زیادہ بول نہ سکنا اور زیادہ لوگوں میں بات نہ کر سکنا وہ میرے میں حمد نہیں تھی شاہ صاحب یہی لیکچر دے رہے تھے اور میں وہ کہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور آج بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہی کی فاؤنڈیشن نے ہمیں یہاں بلایا ہے انٹریو کے لیے فرحان صاحب آپ ان کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں سر میں یہ سمجھتا ہوں کاسی ملی شاہ فاؤنڈیشن پاکستان کی وہ واحد فاؤنڈیشن ہے جو بطار یہ لوگوں کے یوٹیوب ایک میڈیم ہے جو گورمنٹ کو سمجھا رہی ہے کہ یہاں سے پیسہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اکیسویں صدی میں ہیں اور ہمارے ملک میں کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کو دیکھے بقیدہ اس نظر سے دیکھے کہ یہ ایک فری لانسنگ کا ذریعہ ہے لوگ لاکھوں روپے کمارے ہیں شاہ صاحب کو خراج تحسین پیچ کرتا ہوں کہ وہ لے کے آئے وہ یہاں پہ لوگوں کو بٹھا کے بتاتے ہیں یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے لوگ تو آج بھی مزاق سمجھتے ہیں کسی سے آپ پوچھیں گے کہ آپ بھائی کیا کام کرتے ہو فیملی میں سے تو اگر وہ کہے گے کہ میں یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں وہ نون سیریس سمجھیں گے میں بڑا خراج تحسین پیچ کرتا ہوں شاہ صاحب کو میں بڑی التجاہ کرتا ہوں ہمارے جو گورنمنٹ کے دارے دیکھ رہے ہیں اس کو اگر پرسو کیا جائے آگے اس کو بڑھایا جائے پاکستان میں وہ وہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ آپ کو یوٹیوب کے ذریعے نظر آجے گا میں ایک اور بات ایڈ کروں گا یہ کنان کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں وہ کوئی بھی یوٹیوبر ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہو شاہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جی سوچ بدلے گی میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ نیشنل پوائنٹ بننا بھی سمجھیں ایک سوچ کا بدلنے ایک موٹیویشن ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کے لیکچر میں مسلسل موٹیویشن مسلسل موٹیویشن کہ گرنا نہیں گرنا نہیں اور تقریباً میں نے یہ چیزیں چار پانچ سال سنی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے اندر میں نے آن کیا وہ ان کی وائس چل رہی ہے اور میں سن رہا ہوں کہ کوشش حمد کامیابی کا پیغام تو میرے خیال سے کچھ چیزوں کی سکسیس ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان سستی کو چھوڑتا ہے اور آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے بہت بہت شکریہ عمر خان اور فرحان زفر صاحب آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے یوٹیوب چینل نیشنل پوائنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ